اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرے پیارے بھائی امید کرتے ہیں سب خرید سے ہوں گے دوستو آج کی یہ ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اور آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اکثر میرے دوست میرے بھائی کال کر کے معلومات لیتے ہیں کہ یار ہم گاڑیوں کی خرید و فروت کا کام کرنا چاہتے ہیں مقصد کہ ایک گاڑی خرید لی اور اس کے اوپر اگر گاڑی کے اوپر جو کمی پیشی ہے پر بات کریں گے تو دوستو ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھتے رہیے گا انشاءاللہ میں کافی دوستوں کی جو فرمائش تھی اور میبھائیوں کی ہلپ کے لیے یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں اور ویڈیو کو مکمل دیکھتے رہیے گا انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ملے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں بھائیوں سے ایک چھوٹی سی ریکوست کرتا ہوں دوستو اگر آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں اور آپ نے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو مہربانی فرما کر نیچے دیئے گے لال بٹن کے اوپر کلک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد ساتھ والی دیگی گھنٹی کو پریس کرنے کے بعد آل پر کلک لازمی کر لیں اس کا بینیفٹ دوستو یہی ہوگا جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا آپ بھائیوں کو اس ویڈیو کا نوٹیفکیشن بار وقت ملتا رہے گا کیونکہ میں ڈیلی بنیاد پر گاڑیوں کی ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں جس میں ہنڈائی شاہزور گاڑیاں ہوگی چنگان کاروان اور سزوکی ایوری جپانیز گاڑیاں جو سیون سیٹر گاڑیاں ہیں اور ایسی گاڑیاں میں اکثر ہی ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں اگر آپ گاڑیوں کے شوقین ہیں تو ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے رکھیں ویلکم بیک ٹو سکیرا موٹرز ہمارے یوٹیوب چینل پر میں ہوں آپ کا میز بان زلف کارل سکیرا دوستو اس ویڈیو میں میں چند ٹپس آپ بھائیوں کو بتاؤں گا جس کے اوپر آپ عمل کریں گے تو آپ کو یقیناً اس سے بینیفٹ ملے گا دوستو اگر آپ گاڑیوں کا کاروبر کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھتے رہیے گا انشاءاللہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کے کافی سوالوں کے جواب آپ کو مل جائیں گے اور آپ کو کن چیزوں کا کن باتوں کا خیال کرنا چاہیے کہ آپ کو کسی قسم کی بات میں پریشانی نہ بنے سب سے پہلے میں بات کر لیتا ہوں دوستو آپ کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے آپ نے جب بھی کوئی گاڑی خریدنی ہے چاہے وہ ہنڈائی شاہزور لوڈر گاڑی ہے یا کوئی بھی گاڑی ہے کوئی بھی گاڑی ہے گاڑی کے ڈاکومنٹس دیکھنے ہیں گاڑی کی اریجنل فائل اریجنل کاپی آپ ساتھ میں ہونی چاہیے ایسا نہ ہو کہ ڈوپلیکیٹ کاپی یا ڈوپلیکیٹ فائل ہو تو اس کی قیمت میں بہت زیادہ فرق پڑ جائے گا اور جب یہ آپ گاڑی سیل کرنا چاہیے کریں گے تو آپ کو کافی نقصان بھی ہو سکتا ہے بلکہ گاڑی ٹیم لے گی فروخت ہونے میں نمبر دو پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو چیز دیکھنی ہے دوستو گاڑی مین ایکسیڈنٹ نہیں ہونی چاہیے گاڑی مین ایکسیڈنٹ نہیں ہونی چاہیے گاڑی میں مزید میکینیکل باڈی کے لحاظ سے اور سیٹوں کے لحاظ سے کام تو ہوتے رہتے ہیں اس کی کوئی پریشانی نہیں مین گاڑی ایکسیڈنٹ نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہو گیا نمبر تین پر آپ نے جو چیز دیکھنی ہے جب آپ نے گاڑی خریدنی ہے جب آپ نے گاڑی خریدنی ہے یہ پہلے چیز نوٹ کر لینی ہے کہ آپ کے علاقے میں اس گاڑی کی جو اچھی گاڑی ہے اس کی کیا پریس چال رہی ہے دیکھیں مجھے تو ہر علاقے سے کالے آتی ہیں پاکستان سے یا یورپ کنٹری سے کافی میرے دوست میرے بھائی ہیں جو باہر کے ملک میں کام کر رہے ہیں مزدوری کر رہے ہیں وہ اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں پاکستان آنے کے بعد اور ان بھائیوں سبھی بھائیوں کے جو سوالہ تھا انشاءاللہ میں اسی ویڈیو میں ضرور شیئر کروں گا تو سب سے پہلے آپ نے یہ چیز نوٹ کرنی ہے کہ آپ کے علاقے میں جو گاڑی آپ خریدنا چاہتے ہیں جو گاڑی آپ خریدنا چاہتے ہیں کوئی بھی گاڑی ہے چنگان کاروان ایوری کوئی بھی گاڑی ہے اگر آپ کے علاقے میں اس گاڑی کی قیمت چل رہی ہے اٹھارہ لاکھ روپے اگر دوسری کسی سیٹی سے گاڑی خریدیں گے اگر گاڑی کے اوپر آپ سب سے پہلے آپ نے یہ چیز نوٹ کرنی ہے کہ آپ گاڑی جب خرید لیں گے اس کے اوپر آپ کو کتنا خرچہ کرنا پڑے گا یہ نہیں کہ آپ کے علاقے میں اس گاڑی کی قیمت اٹھارہ لاکھ ہے آپ یہاں سے گاڑی خرید لیں ساڑھے سارہ لاکھ روپے میں اور بعد میں گاڑی کے اوپر خرچہ ہو جائے دو ڈھائی لاکھ روپے تو بیس لاکھ میں یا اکیس لاکھ میں آپ کی گاڑی تو فروخت نہیں ہوگی یہ چیز آپ نے لازمی دیکھنی ہے مثال کے طور پر آپ کے علاقے میں اٹھارہ لاکھ روپے گاڑی کی قیمت ہے تو وہ گاڑی آپ نے سب سے مین چیز جو نوٹ کرنی ہے کہ گاڑی کے اوپر خرچہ کتنا آئے گا مکینیکل باڈی ڈیکوریشن یہ تینے چیزیں ملانے کے بعد گاڑی کے اوپر خرچہ کتنا آئے گا اور آپ نے یہ ایک اندازہ لگا لینا ہے کہ یہ گاڑی ہم اگر کام کروا لیں گے تو آپ کو ایسی گاڑی تقریبا ستارہ لاکھ یا سوا ستارہ لاکھ میں پڑھنی چاہیے یہ نہیں کہ آپ کے علاقے میں اس گاڑی کی مارکٹ چل رہی ہے تقریبا ستارہ اٹھارہ لاکھ روپے اور آپ یہی خرید لیں اتنے میں گاڑی اور گاڑی کے اوپر جب خرچہ کرنا پڑے تو آپ کو گاڑی پڑھ جائے گی اٹھا انیس لاکھ یا ساڑے انیس لاکھ اگر مسال کے طور پر گاڑی کے اوپر آپ ڈے لاکھ روپے کام لگا دیتے ہیں گاڑی کی ڈیکوریشن مکینیکل کلیر کروانے میں تو یہ تو گاڑی آپ کو مہنگی پڑھ جائے گی تو ایسی گاڑی آپ کو فائدہ نہیں دے گی اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں گاڑی کی خرید و فروت کا کام کرنا چاہتے ہیں یہ چیزیں آپ کو مدد نظر رکھنی پڑیں گی کہ گاڑی خریدنے سے پہلے یہ چھوٹی موٹی چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑے گا ایسی یہ سب آپ کو ایک ایسٹیمنٹ لگانا پڑے گا یہ گاڑی میں نے سولہ لاکھ میں خریدنی ہے اور اس کے اوپر میں نے ایک لاکھ روپے خرچہ کرنا ہے یہ مجھے گاڑی پڑ جائے گی ستارہ لاکھ روپے میں اور ستارہ لاکھ روپے میں اگر آپ نے گاڑی خریدی ہوگی ظاہرے اس کے اوپر اگر آپ کام کروائیں گے تو آپ کو کم از کم ایک مہینہ ٹیم لگ جائے گا ایک مہینہ ٹیم چھوٹے موٹے کام اگر کلیر کروائیں گے ایک مہینہ لگ جائے گا تو آپ کو یہ کتنے میں گاڑی پڑ جائے گی اور مکمل ایسٹیمنٹ لگانے کے بعد آپ کو اتنا اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ کام کروانے کے بعد مجھے کوئی پچاس ساتھ ہزار پیر یا ستر ہزار بچت ہو جائے گی گاڑی جب میں فروخت کروں گا تو پھر تو آپ یہ قدم اٹھائیں سب سے پہلے آپ کا تجربہ ہونا ضروری ہے دوستو گاڑی دیکھیں گاڑی چیک کریں یہ گاڑی کتنے میں ہونی چاہیے اور اس کے اوپر خرچہ کتنا ہوگا کہ گاڑی کلیر ہو جائے گی یہ سبھی چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے دوستو اور دوسرے نمبر پر آپ نے جب گاڑی کے ڈاکومنٹس چیک کرنے ہیں دوستو بلکل کلیر ہونے چاہیے ڈوپلیکیٹ کاغذ نہیں ہونے چاہیے اور فائل کے جو کاغذات فائل ہوتی ہے فائل مکمل کلیر ہونی چاہیے اور بائیو میٹرک کی جب آپ نے گاڑی خریدنی ہے دوستو بائیو میٹرک کا لازمی آپ نے اس چیز کی تسلیح کر لینی ہے کہ جہاں سے آپ گاڑی خرید رہے ہیں اس کی بائیو میٹرک ہمیں ملے گی اگر بائیو میٹرک آپ کو مل رہی ہے دوستو وہ گاڑی خریدیں اگر بائیو میٹرک کا کوئی آتا پتہ نہیں ہے کہ جس آدمی کے پہلے نام وہ گاڑی ہے وہ گاڑی کا جو آنر ہے جس کے نام وہ گاڑی پہلے ہے تو اگر اس کا کوئی آتا پتہ ہی نہیں ہے تو وہ گاڑی نہ خریدیں میں بھائیوں کو یہ مشورہ دے رہا ہوں چاہے ہمارے چینل کے ذریعے کوئی گاڑی خریدیں اگر گاڑی کی بائیو میٹرک آپ کو کلر ملتی ہے تو آپ گاڑی خرید سکتے ہیں اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو بھائیوں کو ضرور پسند آئی ہوگی دوستو آج کی یہ اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیں اور اگر آپ گاڑیوں کے شوقین ہیں یا کوئی گاڑی لینا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کا لازمی وزر کریں تو آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی نیچے کومنٹ مکس میں ضرور بتائیے گا جن دوستو نے جن بھائیوں نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کرنے کے بعد ساتھ والی دیگئی گھنٹی کو پریس لازمی کر لیں اس کا بینیفیٹ دوستو یہی ہوگا جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا آپ بھائیوں کو اس ویڈیو کا نوٹیفکیشن بار وقت ملتا رہے گا اور جن دوستو نے ہمارے چھوٹے چینل کا وزر نہیں کیا بیسٹ سکیرا موٹرز کے نام سے ہمارے چھوٹے چینل کا نام ہے اور آپ ہمارے چھوٹے چینل کا بھی وزر کریں کیونکہ زیادہ آج کال میں چھوٹے چینل پر یہ ویڈیوز اپلوڈ کر رہا ہوں اس چینل کی ویڈیوز کا لنک میں آپ کو سامنے ادھر سکرین پر شوک را دیتا ہوں آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو ہمارے چھوٹے چینل پر پہنچ جائیں گے انشاءالہ ملتے ہیں کسی اچھی سی نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اسلام علیکم